سکھ بندر سنگھ سکھو کی سرکار کا پہلا ہی بجٹ سکھ کا بجٹ نہ ہو کر کے پردیش کے لوگوں کے لیے دکھ کا بجٹ بن کر کے سامنے آیا ہے پردیش کی مہیلاؤں کو بہت امید تھی کہ جس طرح سے پورے چناؤں کے اندر اور چناؤں کے بعد پندرہ سو روپیہ پرتی مہیلہ کو پرتی مہینے دینا کانگریس پارٹی نے وائدہ کیا تھا لیکن بجٹ کے اندر ماتر کچھ چن ہی مہیلاؤں کو یہ سبیدہ پردان کرنا جو ہے یہ پردیش کی 23 لاکھ مہیلاؤں کے ساتھ ایک بہت بڑا مزاک ہے یہ سکھ کی سرکار نہ ہو کر کے یہ پردیش میں دکھ کی سرکار بن کر کے جو ہے وہ جنتہ کے سامنے آئی ہے گھور نراشہ جو ہے وہ دیش کے پردیش کے نوجوان کو ہوئی ہے بھارتیہ جنتہ پارٹی نے اپنے چناؤں گھوشنا پتر کے اندر سکوٹی جو ہے وہ کنیاؤں کو مفت دینے کی جو ہے وہ گھوشنا کی تھی لیکن انہوں نے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ماتر ایک چھوٹا سا انودان راشی جو ہے وہ رکھ کر کے پردیش کی بچیوں کے ساتھ بھی جو چھاترائیں ہیں ان کے ساتھ بھی ایک بہت بڑا مزاک کیا ہے یہ بجٹ پردیش کے اندر نراشہ کا ماہور لے کر کے آیا ہے اور یہ سرکار کی ناکامی کو درشاتا ہے کہ آنے والے سمیں کے اندر بھی اب یہ اپنی گھوشناوں کو جو انہوں نے چناؤں کے دنوں میں کی تھی وہ گھوشنائیں اب یہ جا کر کے پورے پانچ سال میں پوری کریں گی اس کا آنے والے سمیں میں پردیش کی جنتہ جو ہے وہ اس کا جواب دے گی دھرنے والے